بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ہوتا ہے کہ اس کا حقیقہ کیا جائے لیکن ایک بڑا ہی زیادہ اس کے درمیان میں کیا کہنا چاہیے زہر اندوز قسم کا واقعہ پیش آنا ہوتا ہے کہ بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالنا لیکن اس کے ٹنڈ کروانی ہے اس کے بال کٹوانے جتنے مرضی اس کے بال ہو پہلے بال جو بچے کے کٹوانے ہیں وہ نائی نے گھر آنے اور کٹنے پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی اس بچے کے جو وہ بال کٹے جانے ہیں ان بالوں کو آپ نے بغور دیکھنا ہے کہ کہیں نائی نہ لے جائے کوئی وہا نہ لے جائے اس کو آپ نے سنبھالنا ہے لفافے میں کسی جگہ ڈالنا اور پھر آپ نے اس کو بہتے پانی میں ڈال کر آنا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے حقیقت جو عمومی طور پر سوچی جاتی وہ یہ کہ جنا پہلے پہلا جو بچہ ہے اس کے جو بال ہیں اس کے اوپر جادو کی جو تیزی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کس پہ جادو ہوتا ہے کس پہ نہیں ہوتا بالوں پہ جادو ہوتا ہے کسی اور چیز پہ ہوتا ہے یہ تذکرہ کریں گے اپنے تمام مہمانوں سے غور سے سنیے گا تاکہ آپ آئندہ جب بھی حجام کے پاس جائیں تو اپنے بال واپس لے کر آئیں جناب ہمارے ساتھ جناب کاری شفیق و رحمان صاحب سلام علیکم کریں اور جناب نسلوں تک جادو ہو سکتا ہے نہیں اصل میں یہ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا کہ سات نسلوں میں یہ تو حاسد کے حسد پہ منحصر ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور پھر یہ ہے کہ جادو کرنا چاہے سات نسلوں تک تو ہو سکتا ہے کتنے آدمی ہیں جو پورے نسل کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک بندے کو بھی نہیں ختم کر پاتے اصل میں یہ حاسد کے حسد پہ اور جادوگر کی طاقت پہ منحصر ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے نسل در نسل لیکن یہ ہوگا اس وقت جس وقت اس کی نسل در نسل بدی پہ رہے گی بدی پہ رہے گی نیک آدمی پہ ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے مستقل اس کو توڑ نہیں سکتا رہا مسئلہ بچے کا بچے کا دو وجہ سے کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ حاسد جو جادو کرنے والا ہے اس کے پاس خود اولاد نہیں ہے وہ اس کے بچے کو مار کے اپنا بچہ لینا چاہتا ہے کیا کیا پھر بتائیں یعنی کسی اکثر عورتیں ایسی ہیں جو بانج ہے یا اکثر عورتیں ایسی جن کے پاس بچے نہیں ہیں ان کو جادوگار بساوقات یہ تعبیر بتاتا ہے کہ کسی پہلے دن کے بچے کے بار لے کے آجا یا یہ ہے کہ کسی پراغنیرسی والی عورت اس کی پوری تاریخ پیدایشی ولادت والی وہ لے کے آ دے ہو اسی کے حساب سے وہ بچے کی وفات کے اوپر جادو کرتا ہے موت کے اوپر اور اس کی بچے کی ولادت والا پراغنیرسی والا عمل کرتا ہے یعنی ایک بچہ مارے گا اور ایک بچہ پیدا ہوگا یہ جادوگار ہے اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ نئے جوڑے کی جس وقت شادی ہوتی ہے یہ تو کیس کتنی دفعہ بھی جاتی ہے فوری وہ خواتین پوچھ لی ہوتی کہ ان کی جو پیڑ وغیرہ کی ڈیڑ کیا ہے ان کے جنوائیام میں خاص کیا ہے پالوں کی بات کرتے ہیں صرف وہ اسی کے ساتھ ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے یعنی پروسس وہ پہلے دن سے ادھر سے شروع ہوتا ہے پھر بچے کی بدائش تک وہ لے کے آتے ہیں یہ آپ نے سنا ہے سنا نہیں یہ کرتے ہیں لوگ سنا نہیں کرتے ہیں آپ کا تجربہ کیسے تجربہ میرا بھی پیچھے عید سے پہلے میرے پاس اس طرح کیس ہے عید کے بعد بھی ایک بچی نے کہا کہ کاری صاحب وہ میرے سے بقیدہ میرے خاص ایام کی طریق پوچھتے ہیں تو دیکھیں بچوں کا تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور بچوں کا ظاہر نہیں ہوتا جس کا ظاہر نہیں ہوتا ظاہر کیسے ہوتا ہے مثلا یہ کہ جیسے اس نے طریق پوچھی اس کو ساتھ ہی میں تو اس بندے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کلیم کر رہی ہے خاتون آکے وہ سچ بول رہی ہے یا جھوڑ بول رہی ہے یہ پتہ چاہل جاتا ہے یہ تو اس کے اثار سے پتہ جال جاتا ہے کہ اس کے اوپر خاص ایام میں جو طریق میں یہ سورت ہے کہ یہ جو طریق ہے